بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تھپک تھپک کہ اس کی حفاظت مت کرو بلکہ اسے خوب رگڑاو خدا کے دین کے کام کرنے کے اندر جیسے ایک بیپاری سردی میں گرمی میں بارش میں دکان کھولتا ہے بن نہیں کرتا دکان کے ہر حال میں چل کر کے آتا ہے کمپنی کے اندر اندھیرے کے اندر جانے والے کتنے لوگ اندھیرے میں آپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ارہا بھئی کہاں جا رہے بلکہ کمپنی کی گاڑی آری وہاں جا رہے اور وہ بس آئے گی اس لئے سے جائیں گے اس لئے سے ریل پکڑ کے جوٹی پہ جائیں گے اندھیرے میں اجالے میں ہر حال میں کھڑا رہتا ہے تو اللہ کے دین کے لئے ہر حال میں کرنے میں کیا بھی کرتا ہے اپنا حضرت مولانے سے رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جماعتیں روانہ ہو گئی دعا کر کے کوئی جماعتیں رک گئی حضرت نے پوچھا ہے بھائی جماعتیں کیوں رکی کہہ حضرت وہ بارش ہو رہی ہے بار بارش ہو رہی کہہ طرح منشی جی باہر جا کر دیکھو راستہ بندے کے کھلا حضرت گاری آ رہی جائیں لوگ آ رہے جارے رشاہ برابر چلے اے فرما تم کو کیا ہوا جان بچا کر یہاں بیٹھ گئے دین کے کام کرنے والے دنیا دار تو بارش پہ بھی کھپ رہا ہے اور تو دیندار دین کا کام کرنے والا درد کے سائے میں بیٹھا کہہ جاؤ نکلو باہر جاؤ بیس سے بھی جاؤ خدا کو یہی پسند آئے گا کیوں اپنے جانوں کو بچاتی ہو ارے بھیگے گا تو مرے گا اور کیا ہوگا اس کے علاوہ خاری بدر الدین مروں کہتے تھے ایک جماعت کے ساتھ من کو حضرت نے روان کیا جماعت کا معاملہ بگڑ رہا تھا ان کو کہا جاؤ خاری جی جماعت کو سمع دو میں تھوڑے دن تک رہا میں بیمار پڑ گیا ساتھ نے انہوں نے کہا اس کو کونھ اٹھا اٹھا کے پھیرے گا لاش کو چھپ کے سلا کا نظام الدین میں حضرت کے دروازے کے سامنے لٹا کے رات کو بھاگ گئی جماعت صبح مولانا ہی کہا سب رمت اللہ علیہ اٹھے تو لکھلے تو تھوکر لگی کون حضرت میں بدر الدین کون بدر الدین کون قاری بدر الدین کون قاری بدر الدین یہ تو جماعت میں گیا تھا حضرت میں وہی ہوں کیوں آیا بیمار تا ساتھی چھوڑ کے چلے گئے کیوں آیا مر جاتا اللہ کے راستے میں جان جاتی تیری تیرے جان جانے سے اللہ کا دین دنیا میں چمکتا نہ مرنے کے لئے آیا ہے وہاں مرتا کیا بگرتا تیرا تو ایسا مزاج بناو کہ اس کو دوستو حرال میں کرنا ہے ہاں لیسے صحابہ کرام نزوان علیہ اتھا جو ہم فرماتے ہیں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کیے آپ نے فرمایا آؤ بیعت کر لو البیعت و علی عمالی اسلام کا باوینا ہے تو صحابہ کے جلدی اول میں بیعت کر لو حضرت کس بات پر بیعت کریں حضرت پر تو ہم نے کر لی فرمایا نصرت پر اللہ کے دین کے کام میں تعاون کریں گے اور حضرت ہم سیاد ہیں حضرت نصرت کے جوڑ سے کام ہوگا حالی جماعتیں آگے ہیں ہم نے کھانا کھلا دیا بھئی ہاں بھائی چلو جاؤ اللہ تم کو جزائے ہم نے دعا کرو کھانا کھلانے پر نصرت کہہ رہا یہ نصرت تھوڑی ہے اور یہ تو کافر بھی کرتا ہے کھانا کھلانا یہ مسلمانوں کا کمان نہیں ہے تو غیر بھی کرتا غیر بھی کھلاتا ہے پنجاب میں جماعتیں جانی شروع ہوئی تو سرگاہ جی آ کر پیسے لو یہ کھانا لو ہم کھانا لے کر آتے ہیں وہ تو اچھا دے کر وہ بھی کھلانی کی بگر کرتا ہے یہ کوئی کمان کی بات نہیں نصرت کا کیا مطلب جس کام کو لے کے لوگ آئیں اس میں ہاتھ بٹانا ان کا ساتھ دینا اصل یہ اللہ کا ایک نظام ہے اکیلی عورت کو بچہ نہیں دیتا اکیلے مردوں کو بچہ نہیں دیتا دونوں کے جوڑ سے اللہ کا اولاد دیتا ہے اللہ کا نظام ہے خالی ہجرت سے کام نہیں چلے گا اور خالی نصرت سے کام نہیں چلے گا دونوں کا جوڑ ہونا چاہیے اللہ دونوں کی جوڑ سے اپنے درمیان کی راج اپنے دن کو دنیا میں زندہ کرے گا نصرت پر ہم نے کر لی فرمایا سیکھ ہے نصرت پر کر لی فرمایا آو بیعت کرو بلہ حضرت نصرت پر تو کر لی فرمایا بیماری میں صحت میں بیماری میں ہو صحت میں مالداری میں سنگی میں بیماری میں صحت میں موافق اور مخالف حالات کی اندر ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے اس کا وعدہ کرو حضرت ہم تیار ہیں ایک مطابق فرمائے آؤ بیعت کر لو بولے حضرت کس بات پر قلعا عنا الموت مرتے دب تک خدا کے دین کا کام کریں گے حضرت ہم تیار ہیں اور صحابہ کرام کو اللہ بہترین جزائے خیر دے انہوں نے نبایا جس کی تاریخ اللہ تعالی نے کی رجالن صدقو ما آہد اللہ علیہ ومن امن قضا نعبو ومن امن ینتظر اور انہوں نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا کچھ تو جان دے کر چلے گا کچھ لوگ بعد میں انتظار میں بیٹھیں جان دینے کی حال میں کرنا ہے یہ نہیں کہ جہ میں پیسہ ہو تو آگے میں تبلیغ والا آو آو چاہی بھی پھیو اور جہ میں کچھ بھی نہیں جاؤ بھولے کائکو ہے تم کو کچھ کام ہے کی نہیں لوگ جہ میں خالی ہے تو چھر چھرہ پن جہ میں مال پانی ہے تو خوش نہیں جہ میں ہو یا نہ ہو ہر حال میں جائیں آئے تو بیمار ہے محلی صاحب مولا عزیزم ومن صلی اللہ علیہ نے ایک دکھا پرانوں میں بات چیز کی کہ لیں کہ کیا ہوا زندگیاں لگا کر عورتوں تیرا گھروں میں چھپ کر آ کر کے بیٹھ گئے تم کہا سمجھو گے سمجھتے ہو اللہ سے بچے جاؤ گے ایک بچارے مولی صاحب صلی اللہ ان کو جدہ خیر دے انتقال ہوا وہ بیمار لیتے تھے بات سننے تھے پھر حضرت میں اس حال میں تیار بیماروں میں اس حال میں تیار ہوں جاں بھیج دو جماعت بن گئی فرمایا لے جاؤ اپنے امیر کی خات پٹا کر انڈولیشیا کی جماعت میں جاؤ جاؤ جہاز میں لے جاؤ اسی حال میں اپنے امیر کو ہر حال میں چلنا ہے بیمار ہو تو بھی چلنا ہے اور صحت مند ہو تو بھی چلنا ہے حالات موافق ہو یا مخالف ہو ہر حال میں کرنا ہے بلکہ اللہ سے مانگو اللہ چلتے چلتے موت دے مرتے مرتے کام کرنے کی توفیق دے زندگی اصول ہو جائے گی اور نہ کہیں نہ کہیں تو لگے گی تو یہ ہمارے اندر کا دائیہ ہر حال میں خدا کی دین کا کام کرنا اس کی اصول ہی ہے یہ جان کام میں آئے گی اللہ کے دین کی کام میں لگے پیسے کمانے میں جان کا فائدہ نہیں اور وہ مال جو اپنی ضرورتوں پر لگے اس کا فائدہ نہیں وہ جان مال جو خدا کی دین کی کام آجائے وہ اصل اس جان مال کے مقابلے میں جو اپنی زیادتی ضرورتوں پر لگے ہمارا مزاج ہر حال میں کام کرنے کا اور کام کو کام سمجھ کے کرنے کا اللہ کے واسے پارٹی مجھ بناو پارٹی کے اندہ سے کام مت کرو بلکہ کام کرو اپنا سمجھ کر کے ہمارے حضرت فرماتے تھے اگر میں کھیل بناو گے تو کھیل بنے گا تماشا بناو گے تو تماشا کام ہم نے کام کو کیا دیا آج تک ذرا بتلاؤ کیا لگا آج تک تبلیغ پر ہم نے وہ ملکوں کا تفرق کیا اس کے ہم نے پچاس ہزار روپے لگائے اب اب پچاس ہزار روپے کائے پر لگائے نماز پر تذریف پر تلاوت پر دعا مانگنے پر گش کرنے پر بولے نہیں کائے پر بولے ہمارے ضرورتوں پر ہم اجاز میں تبلیغ بیٹھتی تھی کہ آپ بیٹھے تھی کھانا کون کھا رہا تھا تبلیغ کھا رہی تھی بلی کون پر ہی رہا تھا تبلیغ کھا رہی تھی پان کون کھا رہا تھا تبلیغ کھا رہی تھی نہیں حضرت ہو تو آپ کی ضرورتوں پر لگائے مت لگاؤ خرچہ مت کرو بلی کاری پر سب بھی ضرورتوں پر لگاتا ہے دعوت کے کام پر ایک پیسہ نہیں رکھتا اللہ نے دین کو بہت سستہ کیا ہے اور بہت آسان کیا ہے غریب بھی کر سکتا ماردار بھی کر سکتا تاجیر بھی مزدور بھی اور کاشکار بھی ہر آدمی کر سکتا ہے اللہ کسی سے فیس نہیں لے گا بنجھے فیس جمع کر دیشنال بار میں کام کر اور سرٹیپیٹ لے ہماری طرف سے کرنے کا جیسے مزی پلٹی سرٹیپیٹ دیتی نا دکان کا تو دکان کر سکتے ہو گاری چلا سکتے ہو تو چلو اندر حسن اللہ میں ایک سرٹی نظام ہے تو انہیں لیسنس لیے بغیر تبلید کی گاری کیسے چلائی چل اندر چل ہے کوئی ایسا نظام ارے جو کرے گا اللہ کے خزانے سے اس کو ملے گا اور دین کے کام کرنے والوں نے اللہ سے اتنا لیا ہے کوئی دنیا دار نہیں لے سکا دنیا کے لئے سے حسن سلیمان نے کتنا لیا اللہ سے لمبی چوری سلطنت پوری دنیا میں اکیلے بادشاہ جنات پر حکومت ہوا پر حکومت پر تھمندر پر حکومت ہر چیز پر حضر سلیمان کی چلتی تھی ارے پرندہ سائے کیے رہتے تو ان کے سر پر چھے لات کرسیوں کا تخت تھا بغیر پیٹرول اور ڈیزل کا کیوں حضر سلیمان کے جوانے میں پیٹرول اور ڈیزل تھا کیا اے بولو نا تھا معلوم پڑھتا سلیمان نہیں ایک مقصود ہوا لے کے چلتی چھے لات کرسی ایک انسان کی اور ایک جنات کی اور ایسی چھوٹی کرسی سوڑی بڑی بڑی کرسیاں ایک علاقے میں ہم لوگ گئے ممبر ہاؤس کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے اس نے بڑے بڑے پتھر ہے وضوح کرنے کے کتنے آدمی بیٹھتے تو بھلے ایک آدمی وہ تو بڑے بڑے آدمی تھی آج تو آدمی چھوٹا جن بدن جن بدن چھوٹا ہی جگہ پر تو پورا خاندان سارے تین پھٹکا ہے کتنا ہے اس میں وقیر ہے انجینئر ہے پروفیسر ہے ڈاکٹر ہے اور وہی جماعت میں لگے ہوئے وہی رہبر بنتے اب لوگ کہیں بات کرنے جائے وہی رہبر بنتے جاتے یوں کو متقلن کی بات کم سنتے ان کی طرف زیادہ دیکھتے اور دن بدن چھوٹے اور پتہ نہیں چھتے تھے پرے بڑے چوڑے چوڑے لوگ بہت مضبور احمد بیگرا تھا احمد بیگرا ماں کا احمد آباد کا ایک دن میں دو کے لیے پتہ کیے تھے ایک بکرا کھاتا تھا روزانہ ایک تر ایک بکرا پانچ سیر کا شہد پیتا تھا اکیلا ہم تم پانچ سیر شہد پیئے نا ڈاکٹر کو بلا کر انگولیز منگا کر قبرستان پہنچانا پڑے تھے پہنچ سیر پینے پڑے ایسے تگڑے لوگ تھے ایک زمانے میں آپ جاتے ہیں ہندوستان کے اندر اور دنیا کا تو مسئلہ ہی نہیں حضرت سلیمان کے ایک کرسی انسان کی اور ایک جننات ایک لاکھ جننات کی پہت ایک لاکھ انسان کی پہت مسلح کھڑی ہوتی آج دنی میں کسی کو شان ہے ایسی کتنا لیا اللہ سے کوئی لینی کی حد ہے ہر چیز اللہ سے زیادہ لی دین والوں نے عمریں بھی زیادہ لی عمریں حضرت فرماتے تھے دنیا دار کی عمر کم ہوتی ہے اور دیندار کی عمر زیادہ ہوتی ہے پھر مثالیں دی صحابہ کی عمریں بڑی بڑی صحابہ کی عمریں بڑی بڑی کوئی نوہ سال میں گیا کوئی اسی سال میں گیا ہاں حضرت انس ایک سو بیس سال کی عمر میں گئے فرماتے بچے بھی اللہ نے ان کو زیادہ دیے عورتیں بھی زیادہ دی ہماری ایک وہ بھی کالی وہ بھی بے نمازی وہ بھی جھڑا کرنے والی دو بچوں میں بڑی کے مقام پر آ جاتی ایسی پور ہماری اور وہ بھی ایک دوسرا کر نہیں سکتا کرا تو اس کی خیر نہیں ہمارا کیا مزاج ہے معلوم کسی آدمی سے غلطی ہو گئی کیا بلکت کم بغض کو شادی کرنے کو کیا ہوا اور شادی کر لیا تو کیا مر رہا تھا وہ نے کہا کوئی شادی کرنا اب بیشارہ کرے گا پیٹا ہمارا مزاج مومنانہ نہیں ہے دین کا مزاج کا مزاج نہیں ہے ہمارا ہمارا تو غیروں کے ساتھ رہتے رہتے ہیں مزاج غلط ہو چکا کتنا مزاج خراب بیویاں بھی بہت اور بچے بھی ما شاء اللہ کسی کو تیتیس کسی کو چالیس کسی کو پہتالیس ایسے امام حسن کے غالباً تیتیس تھے امام حسن کے غالباً چوتیس یا چھتیس تھے بیویاں بھی زیادہ بچے بھی زیادہ حضرت عمیس رضی اللہ عنہ کی سب سے زیادہ اولاد کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے رسول صرحاتم نے میرے کو دعا دی میں خادم تھا اللہ عنہ کے جان میں مال میں اولاد میں برکت دے ایک سو بیس سال عمر میں انتقال ہوا بچے میں ان کی خبر دیکھی ماشاءاللہ بہت لمبی چوڑی خبر اور اللہ نے مال بھی بہت دیا بہت مالدار تھے اور بچے بھی بہت دیئے خود کہتے ہیں خدا کی قسم میرے ان ہاتھوں نے میرے سو بچے دفن کر دیئے پوترے نواتے نہیں میرے خود کے بچے اور دو سو گھر میں زندہ ہے کتے ہوئے آرے بولو نا تین سو ہے کوئی سو والا دین اس کو کھل عمرے بھی زیادہ دنیا بھی زیادہ اولاد بھی زیادہ اور جندر بھی آلہ درجی خبر میں بھی راہت کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی